ہلو سٹوڈینٹس تو اس لیکچر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو گرشن بل ہوتا ہے وہ کیسے پرڈیوز ہوتی ہے تو سٹوڈینٹس ان کے لیے ہمارے پاس 2 تھیوریز ہیں one is the old view تو اس ویڈیو میں میں old view کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں in the coming video i will be explain the modern view on friction now students old view کیا کہتا ہے یہ جو view ہے یہ جو دارنا ہے about the friction means friction force کیوں ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کہ ہمیں name of the scientist that is coolam انہوں نے suggest کی تھی تو اس میں کیا ہے سٹوڈینٹس ہمارے پاس 2 bodies ہیں body a body b تو جب ہم کسی body کو under powerful microscope کے نیچے دیکھتے ہیں تو bodies کی جو ستے ہوتی ہیں اس میں ہمیں projections and depressions دکھائی دیتی ہیں means means جیسے جے body b ہے projection means اُبار ہوتے ہیں یہ اُبار ہے یہ ہے یہ اُبار ہے یہاں پر یہ ہے as well as depressions ہوتے ہیں جیسے جے کیا ہے جو نیچے کو ہے حصہ وہ کیا ہے depressions جو نیچے ہیں اسی طرح سے body a ہے اس میں بھی کیا ہے projections and depressions ہیں تو کولم کے انساست جب body b کے اوپر ایک اور body a کو ہم رکھتے ہیں اُبار ہوتے ہیں اُبار ہوتے ہیں as well as depressions ہیں اُن میں interlock ہو جاتا ہے اُبار ہوتے ہیں اس کے آگے جب ہم force کو apply کرتے ہیں بل لگاتے ہیں ما لیتے ہیں بل اس دشا میں لگاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اب ہم کسے slide کرنا چاہتے ہیں body a کو body b کی نیچے پڑی ہے جب ہم body a پر بل لگانا شروع کرتے ہیں start کرتے ہیں تو body a کے اے کا جیدی ہموں projection کی بات کریں body a کے projection وہ کیا ہے آگے کو بل لگاتے ہیں کس پر جو body b کے projections ہیں as well as depressions ہیں body a کے projection and depression side way میسر ترشاہ بل لگاتے ہیں کن پر body b کے projection and depressions پر اب یہاں پر student newton third law apply ہو جاتا ہے newton third law کیا کہتا ہے according to newton's third law of machines to every action there is an equal and opposite reaction اب action کون کرتا ہے body a action میں ہے تو جتنا بل means جتنا بل projection and depression کے جریے body b کے projection and depression پر پر sidewise لگتا ہے اتنا ہی force اتنا ہی بل equal in magnitude ماترہ تو سیم ہوگی لیکن ان کی دشا کیا ہوگی اس بل کی وپریت وپریت ہوگی means reaction ہوگا تو جو depressions ہیں and projections ہیں shown by red color یہ وپریت دشا میں کیا بل لگ آتی ہیں تو اسی کے کارن کولم کہتا ہے جو friction ہے وہ produce ہو جاتی ہے اب آگے جیسے جیسے ہم بل لگ آتی ہیں ویسے ویسے کیا ہے friction کیا ہے بڑھتی جاتی ہے جیسے ہم نے آپ دیکھ رہے جیسے جیسے ہم پین میں جو ویٹ insert کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے friction force produce ہوتی جاتی ہے جیسے ہی پین میں ویٹ ہے جو means force ہے بڑھ جاتی ہے دین دا friction force تو body stride کرتی ویسے ہی جب body اے پر ہم بال لگاتے جاتے ہیں بال لگاتے جاتے ہیں جدی بال ہے جو وہ reaction سے کیا ہے زیادہ ہو جاتا ہے reaction کس نے لگا یہ body بھی نہیں ویسے ہی کیا ہے اس position میں جو body اے ہے وہ slide کرنے لگ جاتی ہے کیسے اب یہ جو interlock ہے وہ break down ہو جاتے ہے ٹوٹ جاتے ہیں ٹوٹ نے پر کیا ہے body slide کرنے لگ جاتی ہے means ہم نے اتنا بال لگا دیا یہ جو interlock تھے وہ کیا ہے ٹوٹ جاتے ہیں تو آگے کیا ہے body slide کرنے لگ جاتی ہے new projection and depressions میں آگے interlock ہوتے جائیں گے لیکن اس case میں کیا ہے وہ friction کیا ہے کم ہوتی ہے تو یہ ہی کارن ہے پہلے ہمیں زیادہ بل لگانا پڑتا ہے body کو move کرنے کے لیے means static friction کیا ہے sliding friction سے کم ہوتی ہے آگے student جدی ہم projection and depression کی بات کریں یہ کب کم ہوں گے projection and depression جدی ہم ستے کو smooth کر دیں مال لی دیئے body a and body b کیا جو ستے ہے انت کو ہم نے smooth کر دیا تو smooth کرنے سے کیا ہوگا جو body a کے projection and depressions ہیں اسی طرح سے body b کے projection and depressions ہیں ان کا size کیا ہوگا وہ کم ہو جاتا ہے means جب ہم force apply کریں گے body a پر تو جو projection and depression body a کے بل لگاتے ہیں کن پر side wise بل لگاتے ہیں body b کے projection and depressions پر وہ بھی کم ہو جاتا ہے why because اب projection and depressions کیا ہے کم ہو جاتے ہیں ان میں جو interlock ہوا ہے انہیں breakdown کرنے کے لیے اس interlock کو توڑنے کے لیے ہمیں کم effort لگانا پڑے گا تو اسی لیے جب ہم کسی body کو smooth کر دیتے ہیں تب کیا ہوتا ہے تب کیا ہے جو friction ہے اس کی ماطرہ کم ہوتی ہے means friction force ہے وہ کم پڑ جاتی ہے لیکن student ایسا دیکھا گیا ہے when surface are made very smooth جدی ہم body a and body b کا ان کی سطح کو بہت smooth کر دیتے ہیں very smooth وہ well plane ہو جاتی ہیں دونوں bodies ان کی جو سطح ہیں وہ بہت ہی smooth ہیں ان پر جو projections and pressures ہیں ان کا size کیا ہے نام آت رہ جاتا ہے بہت ہی کم ہو جاتا ہے تو according to coulomb اب کیا ہونا چاہیے اب یہ ہونا چاہیے جو friction force ہے وہ بہت ہی کم ہو جانی چاہیے لیکن سٹوڈنٹس جب ہم نے practically یہ دیکھا when we made the surface of bodies very smooth بہت زیادہ smooth کر دیا جاتا ہے دونوں bodies کے ہی سطح کو تو ہم نے کیا observe کیا ڈیورنگ practical جو friction force ہے وہ بڑھ جاتی ہے ہونی کیا چاہیے تھی کم ہونی چاہیے تھی بکاوز آب ایکسٹرا سموث کرنے پر جو projection and depressions ہیں ان کا size تو بہت کم ہو جاتا ہے تو اکارڈنگ ڈو کو لام یہ جو fraction ہے وہ کم ہونی چاہیے بکاوز projection depressions جب کم ہو جاتے ہیں ان کا size کم ہو جاتا ہے تو جو interlock ہوئے تھے دونوں bodies اس کے projection and depressions interlock کو توڑنے کے لیے فورس ہمیں کم لگانی پڑے گی تو اب فورس کم لگانی پڑے گی ان وہ easily کیا interlock breakdown ہو جائیں گے تو friction force بھی کم ہوگی بٹ ایسا دیکھا گیا ہے جو friction force ہے ایکسٹرا سموث کرنے پر bodies کی ستے کو بڑھ جاتی ہے تو کولم اس کو explain نہیں کر پایا that means یہ جو old view ہے وہ اب نہیں مانا جائے گا تو اس کے لیے ہم discuss کریں گے in the coming video what is the modern view of friction تو اس میں ہم یہ جان پائیں گے پہلے case میں cause کیا ہے دوسرے case میں جب body کو ستے کو smooth کرتے ہیں friction کیا ہے کام ہو جاتی ہے اور تیسرے case میں جب ہم body کے جو ستے ہے اسے بہت very smooth کر دیتے ہیں تو friction force کیوں بڑھتی ہے یہ ہم modern view کی help کے ساتھ جانے گے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی آگے کے ویڈیو میں ان کا کارن جانے کے لیے آپ آگے کی ویڈیو کو دیکھ لینا پیس کو لائک کر دیجئے میس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے Thank you so موسیقی